الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابی اجمعین السلام علیکہ ایو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علینا وعلى عباد اللہ صالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج یہ سلسلے کے پر یہ دوسری ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا نیت کے بارے میں احادیث میں جو آیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ کوئی کام انسان شروع کرنے سے پہلے نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کیا نیت ہے تو اس کی نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے تو اس سلسلے میں میں نے چند احادیث پیش کی تھی کہ بعض اوقات انسان کچھ کام عبادت نہ بھی کرے اگر نیت اچھی ہو تو اس کو عبادت کرنے کا سواب مل جاتا ہے اس سلسلے کے ایک دوسری حدیث ہے حدیث نمبر ہے چادہ سو سنتیس ہے یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں کافی جگہ پہ آئی ہے متعدد جگہ پہ آئی ہے تو امی عیشہ صدیقہ طیب تحرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عورت اگر خاند کے مال میں سے اس کے کھانے میں سے کچھ خرچہ کرے اسے اس کی نیت مال کو خراب کرنے کی نہ ہو پیسے کو کھانے کو تعم کو خراب کرنے کی نہ ہو وہ کسی کو دے تو اللہ رب العزت اس کو بھی عجر و سواب اطاقہ دیتے ہیں اس کو خاند کو بھی مال کمانے کا عجر و سواب اطاقہ دیتے ہیں آگے خزانچی ہے جو لے کے جانے والا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ عجر و سواب اطاقہ دیتے ہیں پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے کسی کے سواب میں کمی واقعہ نہیں ہوتی تو دیکھو کہاں آیا تھا دنیا کا دستور کہیں ہے کہیں نہ سنا نہ دیکھا یہ وہ احد اللہ رب العزت کے جو ہے محبوب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احسان کیا کہ خاند نے مال کمایا گھر لے کے آیا بیوی نے کھانا بنایا یا ایسے پیسی کی صورت میں پڑا ہوا ہے بیوی نے اٹھایا کسی خادم خادمہ کو دیا کہ جا کے دے دو تو خامد کو کمانے کا سواب بیوی کو نکارنے کا سواب اگر اس کی خراب کرنے کی برباد کرنے کی مال کوئی نیت نہیں ہے خازانچی کو لے کے جانے کا سواب مل جاتا ہے اور میرے آقا نے فرمایتی ہیں انہوں کے سواب میں کمی نہیں ہوتی سبحان اللہ اس درہا ایک اور حدیث ہے کیا حالت کفر میں جو نیکیاں کی ہیں انسان نے وہ اسلام کے بعد بھی وہ مفید ہوتی ہیں ان کا سواب ملت رہتا ہے قائم رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے بڑے مشہور صحابی ہے میرے آقا کے غلام حکیم ابن حزام وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حالت کفر میں سو اونٹ جو ہے وہ سواب کے نیت سے لوگوں کو سوالی کے لیے دیئے اور سو غلام جو ہے میں نے ان کو ازاد کیا اسلام لانے کے بعد میں نے سو اونٹ جو ہے لوگوں کو سوالی کے لیے دیئے اور پھر سو غلام آزاد کیے حالت کفر میں سو سو کر دیئے غلام اور اونٹ اسلام لانے کے بعد بھی سو اونٹ جو ہے لوگوں کو سوالی کے لیے دیئے سو غلام آزاد کر دیئے پھر انہوں نے نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سے انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مال یا وہ اونٹ یا وہ غلام جو میں نے سواب کی نیت سے حالت کفر میں میں نے دیئے تھے کیا ان کا عجر اور سواب مجھے ابھی ملے گا تو میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ وہ نیکیاں جو حالت کفر میں سواب کی نیت سے آپ نے کام اچھے کیے تھے ان کا سواب قائم رہے گا یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا اب ایک اور حدیث سنیں دیکھیں کہ اللہ رب العجت کی رحمت کتنا تھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے حدیث کے راوی ہیں جنابی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر ہے تئیس سو اکتر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ہے نبی پاک صحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں ایک مالے کے لئے عجر و سواب ہیں دوسرا گھوڑا مالے کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور تیسرا گھوڑا مالے کے لئے وبال جان ہے پھر میرے آقا نے آگے تفصیل فرمائی کہ وہ گھوڑا جو مالے کے لئے بے ایسی عجر و سواب ہے وہ وہ ہے جو کسی شخص کسی فرد نے اللہ رب العزت کے رستے میں نکلنے کے لئے اس کو پالا اس کو کسی چراہگاہ میں چھوڑا یا اس کو کسی باغ میں چھوڑا گھوڑا چرتا ہے باغ میں یا چراہگاہ میں وہ چر رہا ہے اور ایسا بھی ہوا کہ گھوڑے کی رسی اگر ٹوٹ جائے گئی ہے تو گھوڑے نے آگے ٹانگیں اٹھا لیں آگے والی اور دلتیاں چھاڑیں اور اس کے قدم کے نشان زمین پہ لگ گئے پھر میرے آقے نے فرمایا کہ گھوڑے نے چھوڑا اور وہاں سے جا کے کسی ندی کا پانی پی لیا مالک کی پلانے کے نیت تھی یا نہ تھی تو اس سب کا ثواب اس کو مل جائے گا یہاں تک دلتیاں جھاڑیوں زمین پر اس کے قدم لگی اس کے لید کرنے کا ثواب اور اس کے پانی پینے کا عجر و ثواب اس کو مل جائے گا دیکھو کہاں انسانیت کی خدمت اور کہاں گھوڑا انسان کے لیے عجر و ثواب کا بحث بن رہا ہے صرف نیت پر پھر میرے آقے نے فرمایا وہ گھوڑا جو انسان کے لیے بچاؤ کا سبب ہے وہ وہ ہے کہ انسان نے وہ کسی کے محتاجی سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی پیٹھ کا حق ادا کیا اس کی گردن کا حق ادا کیا یعنی کہ اس کو ٹھیک کھلایا غرد اسی کسی مزدوری کے لیے جو ہے انسان نے پالا تو میرے آقے نے فرمایا وہ انسان کا بچاؤ کا باعث ہے تو تیسرا گھوڑا جو ہے میرے آقے نے وہ فرمایا کہ جو وبال جان بن جاتا ہے وہ ہے انسان نے اپنے دکھاوے کے لیے زیب و زینت کے لیے پالا اس کی نیت اللہ رب العزت کے رستے میں نکلنے کی نہیں تھی صرف لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے اس گھوڑے کو پالا تو میرے آقے نے فرمایا وہ گھوڑا انسان کے لیے وہ پالے جان ہے تو موزہ سامین اکرام ناظرین اکرام دیکھیں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہماری سوچ کہاں ہے ہمارا گمان ہماری نیت عامال کرنے میں کیسی ہے میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں میرے ایک دوست ہیں بہت امدہ ان کی مثال ہے انہوں نے گاڑی لی پچھلے دنوں الحمدلہ بہت مذہبی ہیں تو انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے گاڑی اس نظریے سے لی ہے کہ میں اس پہ جو ہے سواری کروں گا اور اللہ رب العزت کے رست میں نکلوں گا تبلیغ کے لیے دین اسلام کی اشارت کے لیے تو فوراں مجھے یہ حدیث ذہن میں آگئی کہ اگر گھوڑا جو ہے انسان کے لیے عجر و سواب کا باعث بن سکتا ہے اس کی لید اس کا پشاب کرنا اس کا کھانا اس کا پینہ اس کی دولتی جھاڑنا انسان کے لیے عجر و سواب نیت میں بن سکتا ہے تو یہ گاڑی یہ مورٹ سیکل کوئی سواری بھی انسان جو لیتا ہے وہ اس نظریے سے لے کہ اس پہ چاٹھے گے میں عبادت کے لیے جاؤں گا جمعہ کے نماز عطا کرنے کے لیے جاؤں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نیت کو جو ہے خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بنا دے اور اس ویڈیو میں اس کلام میں مجھ سے کوئی کمی قدائی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت درگزر فرماوے اللہ تباریک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہِ النبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و رحمت وآلہ وسلم